سلام علیکم landsca% ہم دیکھ رہے ہیں ویدر تہیزیم کے بارے میں پچھلے چلی ویڈیو میں ہم نمک تہیزیم کی تعاریٰ کے بارے میں اور میسی رہنمائی کتابوں کے بارے میں اور نے مہ damnہ دیکھیں گے ویدر تہیزیم کے دور لوگوں کا خاندرین نظام اور اپنی انخبری لزندگی کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت کے دور کے لوگ مشتری کا خاندان رہے تھے مشتری کا خاندان یعنی کہ جوائنٹ فیملی جسے آج ہم جوائنٹ فیملی رہے تھے یعنی کہ جو گھر کا کفیل ہوتا تھا کمانے والا ہوتا تھا وہ اس کے بھولے ماں باپ اس کے بیوی بچے اور وہ کمانے والے کے بھائی بھائیوں کی بیویاں بیویوں کے بچے اس طرح کے تمام لوگ مل کر مشتری کا خاندان میں رہتے تھے اور جو گھر کا باس ہوتا تھا کمانے والا ہوتا تھا اس کو گرہ پتی کھا جاتا تھا اب ابتدائی دور میں کچھ عالم و فاضل عورتوں کا ذکر ملا ہے جیسے کہ لوپا مدرہ گارگی میکری ان عورتوں کا ذکر ملا ہے لیکن دھیلے دھیلے عورتوں پر فابندیاں مرتی گئیں اور عورتوں کا جو عائلی، معاشی اور سماجی جو زندگی کا جو معاملہ تھا پابندیاں بڑھنی کی وجہ سے دھیلے دھیلے ان کی زندگی سان کے حیثیت اختیار ہوتی ہے اب ہم دیکھیں گے ان کے مکانوں کے بارے میں ویتک تیزید کے دور کے لوگوں کے جو مکان ہیں وہ مٹی کے بنیے لیتے تھے اور ان کی جو دیواریں میں وہ کڑ کی بنیے لیتی تھی اب کڑ یعنی کیا؟ کہ لکڑیوں کو بھون کر اس کے اوپر دھانس رکھ کر مٹی یا گوبر سے اسے پوتا جاتا تھا جس طرح سے یہ دیوار بن جاتی تھی جسے کڑ کی دیواریں کہتے ہیں اور آج کے دور میں ہم اپنے گھروں کو مہل، پیلیس، ہاؤس وغیرہ کے نام دیتے ہیں لیکن اس وقت کے دور کے لوگ اپنے گھروں کو گرہ یا شالہ کہتے تھے